آپ کی کمپین کیسے چل رہی ہے اور کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ خاجہ آصف جیسے ٹاورنگ پرسنلیٹی کو شکست دے لیں گی آپ ان کو ہرا لیں گی انشاءاللہ تعالی بفضل خدا میرے بیٹے اس مہاں ڈار نے پچھلی دفعہ خاجہ آصف کو شکست نہیں دی تھی اور مشہور زمانہ ایک شخص کی کار پر میرے بیٹے کی امانت اور شہر سیاکوٹ کے لوگوں کی امانت میں خیانت کی گئی اور میرے قرآن اور دیس کے مطابق خاجہ آصف میرے بیٹے کا مجرم ہے اس نے اس کی امانت میں خیانت کی آج بھی وہاں شہر سیاکوٹ کی اس کے ماں کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہے لیکن دیکھیں اس وقت تو اسمان ڈار صاحب ہار گئے تھے الیکشن اور خاجہ آصف صاحب جیت گئے تھے اور خاصہ مارجن تھا خاجہ آصف صاحب کا اور ڈار صاحب نے بلکہ بڑی برپور کمپین کی لیکن اس کے بہت جو لوگوں نے ووٹ نہیں دیا تو آپ کا خیال ہے کہ اس وقت خاجہ آصف صاحب کو آپ ہرا لیں گی انشاءاللہ تعالی اپنی اللہ کی مدد سے میں آپ کو دعوت دیتی ہوں آپ سیاکوٹ آئیں آپ نے ضرور آنا ہوگا آپ میرا سروے دیکھیں تو آپ کو پتہ چاہی جائے گا کہ کیا شہر سیاکوٹ کے امام کس کے ساتھ ہے میرے ساتھ ہے یہ میرا بیٹے ووٹ نہیں میں تو ایک کریلو خاتون تھی میں تو چار دیواری کی زینت تھی مگر جو میرے پہ ظلم ہوا اسی حاجہ آصف نے کرایا اپنے ڈی پیو حسن کے ثرو پولس بیجی میرے گھر پہ تشدد ہوا میرے بال کھینچے گئے مجھے تشدد کے ساتھ ضمیر پر گسیٹا گیا میری چادر اتاری گئی اور میں پڑھنے پڑھانے والی تھی اور پھر دوبارہ اس نے جب میرے کاغذ دینے تھے پھر میرے گھر پولس آئی اور میرے گیرے بان کو پھار ڈالا ہار ویڈیو میں نے شیئر کی ہوئی ہے شوشل میڈیا پر دیکھیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے حاجہ آصف وزیرہ دفاع نہیں تھے ان کی نون کی حکومت نہیں تھی کیا انہوں نے ڈی پیو کو محتل کیا ٹرانسفر کیا پولس کو محتل کیا میرے پاس آتے تو میں انہیں بڑی عزت دیتی اور آج خاجہ آصف کا صاحب منا نہ ہوتا مجھے انصاف نہیں ملا لیکن خاجہ آصف خاجہ آصف واقعی ایک موزز آدمی ہے اور تمام تر اختلافات کے باوجود یہ بات درست ہے کہ خاجہ آصف صاحب اس لیول تک نہیں جا سکتے کہ کسی خاتون کی بے حرمتی ہو دروازہ تڑوا دیں پولیس بجوا دیں کیونکہ ان کا مخالف بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خاجہ آصف صاحب اس لیول تک جا سکتے ہیں لہذا میرا خیالی ہے کہ آپ کو صرف اپنی کمپین کرنی چاہیے بجائے اس کے کہ خاجہ آصف صاحب کے اوپر اس ٹائپ کے الزام لگائیں آپ میری بات سنیں جب میں نے اپنے پیپر جمع کرانے تھی تو اس دن ایک دن پہلے کیوں پولس میرے گار آئی کیوں پولس میرے گیرے بان میں ہاتھ ڈالا میری کمیز پھٹ گئی اور میں شوشل میڈیا پر میری پوتر نے وائرل کر دی ویڈیو تو آپ کو کیا پتا کہ یہ ماں کس کرب سے گزری میرے لیے جس طرح اس صلاح سے میں گزری ہوں بیٹا میں اور میرا خدا جانتے ہیں جو آپ کے ساتھ سلوک ہوا وہ غلط تھا نہیں ہونا چاہیے پاکستان میں کسی بھی گھر کے ساتھ کسی بھی خاتون کے ساتھ کسی بھی شخص کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے اس وقت بھی کنڈیم کیا تھا آج بھی کنڈیم کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی کنڈیم کریں گے لیکن یہ ابھی تک اسٹیبلش نہیں ہو سکا کہ یہ خاجہ آصف صاحب نے کروا ہے اس کے پیچھے خاجہ آصف صاحب ہے کیونکہ اس قسم کے الزامات تو پاکستان تحریکہ آصف کا ہر ورکہ لگا رہا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر گھر کے اندر خاجہ آصف صاحب پولیس بجو آ رہے ہیں میں نے اس لیے کہا ہے کہ خاجہ آصف آپ کی نظروں میں تو خاجہ آصف صاحب ہوئیں گے میری عزیز داری بھی تھی میرے محلے داری بھی تھی کیا ساس کیا میں اگر سمان ڈائر کی ماں کی والدہ سے ہٹ کر بھی ہوتے تو شہریہ سی ایسے ان کا فرض تھا کہ وہ میرے پاس آتے کیا کیا مجھے کوئی انسان ملا خاجہ آصف شہریہ سیالکور کے لیے سب سے بڑی بیماری ہے آپ نہیں جانتے ان کو تو میں شکس دے کے تو پھر بتاؤں گی کہ شہریہ سیالکور لامہ اقبال کا کیسے جگم گائے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں کہتے ہوں آپ آئیں آپ سروے کریں سارے صحافی اور سب کو پتہ ہے کہ میرا سروے کیا کہہ رہا ہے اچھے بتائیں آپ کی کمپین کیسی چل رہی ہے اور ابھی کوئی ریلی کی آپ نے جلسہ کیا اور کیا امید ہے آپ کو عوام سے عوام میرے ساتھ ہے دوسرے بیٹے مجھے آپ بتائیں آپ بار بار کہتے ہیں خاجہ آصف نہیں ہے تو اور کون ہے تین میری گاڑیاں کل ڈریورو سمید ہوا کر لی گی میرے ورکروں کے گھروں میں کسی کیا دروازہ ٹوٹا ہوئے آپ کے ہیں تو میں ویڈیو شیئر بھی کر دوں گی پولس لوگوں کے گھروں کا دروازہ توڑ رہی ہے جا رہی ہے تو بات یہ ہے کہ دراصل شہر اسیالکوٹ کا جو ووٹ ہے میرا نہیں ووٹ جو میرے ساتھ ظلم ہوئے ووٹ تو لوگوں کو دردی میرے ساتھ ضرور ہوگی یہ ووٹ شہر اسیالکوٹ کا عمران حاک ہے اور جیت بھی مراحاکی ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ بھی مراحاکی ہوگی مراحاک کا ووٹ ہے میرا نہیں کہ میں تو قرآن سے جڑی ہوئی یہ خاتون تھی گار کی چار دیواری کی زینت جو ظلم میرے ساتھ ہوا مجھے غیارت آگئی میرے نبی نے ماں کے پاؤں میں جنت رکھی عورت کو لول درجہ دیا میری برومتی بھی گئی میں قرآن کے ساتھ ڈٹی ہوئی تھی میرا ایمان لویا اس پر ستائیس سال کافی عرصہ ہوگیا ہے کہ میرے مدر سے ہے میں افتے میں ایک بار درس دیتی ہوں تو میں ڈٹی گئے اپنے ظلم کے خلا مجھے کسی چیز کا بیٹے ڈار نہیں اگر اس راہ میں میری شہادت بھی ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ اللہ نے میرے نصیب میں شہادت کا رتبہ لکھا ہوا گا اس سے باہر کا میرے لئے اور کونسی خوش نصیبی ہو سکتی ہے آپ آئیں آپ کے ووٹر کو حراسہ تو نہیں کیا جا رہا آپ کو جلسے تھی نہیں روکا جا رہا یا ریلی سے تھی نہیں روکا جا رہا میں کہہ رہی ہوں میں کہہ رہی ہوں جلسے کیا میری گاریوں کے پیچھے پیپر اتارے جا رہے ہیں میرے بیانر لگنے نہیں دے رہے یہ کس کو فیدہ ہونا ہے کون چاہ رہے ہیں ایسی عرقتیں کس کو کرنی چاہیے غاجہ صاحب نہیں قرارہا تو اور کون قرارہ ہیں ورکوں اٹھا لیتی ہے گاریوں نے تو رسم ہی ڈال دی ہے کہ گروں کے دروازے توڑو اور جو مارے محافظ ہیں وہ گروں میں گشت چاہیے یہ مارا پاکستان ہے کبھی میں نے بیٹا اپنی زندگی میں بہت سے الیکشنوں پر ووٹ بھی دیا اور حکومتیں بھی بدلتی دیکھی مارشاللہ بھی دیکھا میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں ورکوں کو اٹھایا جا رہے ہیں ان کے گروں کے دروازے توڑے جا رہے ہیں جو لوگ میرے ساتھ ہیں انہیں پیغام جا رہے ہیں وہ نہیں مانتے ان پر تشدد کیا جا رہے ہیں اچھے یہ بتائیں آخری سوال آپ سے کہ اب کیونکہ آزاد ہے سی ایسے الیکشن لڑ رہی ہیں آپ کہیں ایسا نہ ہو کہ الیکشن لڑنے کے بعد جیتنے کے بعد آپ اپنی پارٹی بدلنے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بارے میں خیال کیا جا رہا ہے کہ وہ جب آزاد امیدوار ہوں گے جیتیں گے تو کسی اور پارٹی میں چلے جائیں گے میں مراہا کے ساتھ ہوں یہ سیٹ بھی مراہا کی ہے یہ جیٹ بھی مراہا کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ نے بفضل خدا یہ مجھے موقع دیا ہے تو میں پی ٹی آئی پہ انشاءاللہ تعالیٰ رہوں گی میں نے کبھی کسی جماعت میں نہ جانے کا رہدہ کی ہے نہ میں جاؤں گی میں نے پہلے بھی کہایا میں نے کافی بار ویڈیو بھی شیئر کیا ہے کہ میں مراہا کے ساتھ ہوں موسیقی